شاید یہ اوپر خوش نہیں تھے یا پھر اور کوئی وجہ ہوگی دیکھ جاتا شاید واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو مرگی نے ہماری جو یہ واضح السلام علیکم ایورز ویلکم بیک ٹو مای چینل میسٹر پیٹس دوستو تو دو دن کی چھوٹی کے بعد پھر سے اپنے سیٹ اپ پر حاضر ہے کافی زیادہ گرمی تھی اوپر میں نے پانی کا چڑکاؤ کیا ہے ابھی اور اوپر آیا ہوں یہاں پر ان کو چل کے کانا وغیرہ دانیں جو کچھ تھے میں نے ان کو ڈال دیا ہے یہ لوگ کار ہے میں نے ابھی زیک اور ویزی کو پکڑا تھا اور سویمنگ پول میں میں نے ان کو ڈال دیا تھا تاکہ ان کو زیادہ گرمی نہ لگے تو دوستو کافی زیادہ گرمی ہے میں تو ابھی یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں والے جو برڈز ہیں ان سب کو میں نیچے شفٹ کر دوں ہمارے جو ماسٹر کیجے نیچے ماسٹر نے ہماری کو لونی ہے کوکٹیلز اور بجیز کی یہ دونوں یہ اور ہماری ایک فنچ وہاں پر چلی جائے گی ان دونوں کو میں نے بڑے والے کیج میں چھوڑ دینا ہے وہاں پر میں نے ان کے لیے بوکس بھی لگا دینا ہے میں بھی سوچ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر اگر یہ لوگ گرمی گزاریں گے بھی سیزن بھی نہیں ہے بریڈنگ کا تو یہ لوگ بیمار ہو جائیں گے دوستو تو میں ان کو پلین کر کے نیچے شفٹ کرتا ہوں یہ لوگ یہاں پر خوش نہیں ہے اور کافی زیادہ گرمی ہے انتہائی کی گرمی ہے اللہ خیر کریں بارشیں تو ہوگی لیکن یہ جون جولائی کا مہینہ ہے اور اس ٹائم کافی گرمی ہوتی ہے تو ابھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں دوستو کیا پوزیشن بنتی ہے ہماری تو میں پھر آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اپنی سیٹ اپ کی دوستو میں فیصلہ کر چکا ہوں اور ان سب کو میں نے نیچے لے کر جانا ہے ایک ایک کر کے سارے برڈز کو یہ کوکٹیلز بجیز رنگ نیک اور ہماری ایک فنچ تو باری باری کر کر میں اس کو ان سب کو اس چیز میں ڈالتا ہوں اور نیچے چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ یہاں پر ان کا گزارہ بھی مشکل ہو رہا ہے دوستو دوستو سارے بجیز جو ہے چاروں کے چاروں ایک ماں باپ اور ان کے بچے میرے ہاتھ ہی میں ہیں اور ان کو نیچے جا کر کولونی میں ٹنڈی جگہ پر چوڑ دیتے ہیں ان کی چیخیں چک کرے دوستو چلو بھئی گوڈ بائی کرو سیٹ اپ کو انشاءاللہ پھر اوپر آو گے لیکن گرمیوں کے بعد گوڈ بائی موسیقی موسیقی دوستو سارے جو جتنے بھی ہمارے پیرٹس تھے وہاں سے ہم نے نیچے شفٹ کر دیئے اور دوستو کل آندھی آئی تھی تو سارے سیٹ اپ کا برا حال کر کے گئی ہے سارے جتنے بھی پردے تھے یہاں سے ہر جگہ سے اٹھا کر لے گئی ہے دوستو ماشاءاللہ سے یہ والا ریبٹ کافی بڑا ہو گیا بلکل میلسہ لگ رہی ہے اور میلسہ ہو رہی ماشاءاللہ سے بڑے ہو رہے تو میں تو ریبٹس کے لیے روٹی لائے ہوں ان کو میں نے یہ والی روٹی ڈالنی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ شوک سے کاتے ہیں یہ لوگ تو میں ابھی توڑی توڑی کر کے سب کو ڈال دیتا ہوں ریبٹس کو دوستو روٹی ڈال دیے اور میلسہ لگی ہوئی ہے یہاں پر روٹی کھا رہی ہے یہ دوسرا اس کا بیبی ہے میلسہ کا ماشاءاللہ سے دوستو ان کی بیماری ختم ہو گئی ہے اور ان کے نئے بال بھی نکلنا شروع ہو گئے آپ کو دیکھ رہا ہوگا میلسہ بلکل وائٹ وائٹ سی ہو رہی ہے اسی طرح سے اس کے بیبیز بھی سارے ماشاءاللہ سے سارے جو ہے یار چھوٹے مرگے تمہارا کیا کرے ہم اتنا ڈرائے دیا میں نے کہا پیچھے سے کون آ گیا تو دوستو ریبٹس ٹیک ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے جو کہ بہت ہی خوشی کی بات ہے یہاں پر ہمارا ڈیفی بھی ماشاءاللہ سے ٹیک ہو رہا ہے ان کے لئے بھی میں نے روٹی رکھی ہے لیکن یہ لوگ کان نہیں رہے ہاں چھوٹا بے بھی کار آ رہا ہے یہ کافی کمزور ہے وہاں پر یہ دونوں ماشاءاللہ سے ٹیک ہے اور زیکوی جی نے آئی ہوپ نہایا ہوگا یہاں پر تو دوستو کل آندھی کافی تیزتی کل نہیں سوری پرسو اور میں تو گھر پر نہیں تگروا لیتے تو سب کچھ خراب کر دیا گیا ہے انہوں نے اور یہاں پر بھی ریبٹس روٹی کر رہے ماشاءاللہ سے جو کہ اچھی بات ہے دوستو بھی دیکھتے ہیں صحیح ہو گیا یار خاموش ہو جاؤ اوہ میں دیکھ رہا ہوں دوستو وہاں پر چوزہ کڑا ہوا ہے اگر یہ نیچے گر گیا نا تو بس یہ مر جائے گا سویمنگ پول میں ابھی کیا کرنا ہے میں نے چوزوں کو بند کرنا ہے کیج میں اور پھر جانا ہے ماسٹر کیج میں جو کہ ڈوف کا ایک بیبی ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے دوستو چوزوں کو تو ہم نے بند کر دیا ہے یہاں پر اپنی ماں کے ساتھ اور ابھی ہم چلتے ہیں ماسٹر کیج اور ڈوف بیبی کی گروت دیکھنی ہے ہمیں ہم اندر آ چکے ہیں مرغی یہاں پر بیٹی ہوئی ہے ٹھنڈی سی مٹی میں کیونکہ مٹی کو میں نے گیلا کیا تھا تھا کہ یہ لوگ اس میں کیل سکے یہاں پر آتے ہیں ڈوف کا بیبی زندہ بھی ہے یا نہیں ہاں جی ماشاءاللہ سے دوستو زندہ ہے لیکن دوستو اس کو مچھروں نے کاٹا ہوا ہے آپ اس کی ناک دیکھ سکتے ہیں اس بیچارے کو مچھروں نے کاٹا ہوا ہے کتنی بدماش ہے یہاں پر آگئی اور مجھے غصہ دکھا رہی ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں کر رہے ہو میں صرف چیک کر رہا ہوں دوستو دیکھ یہ کاٹتی ہے کافی غصے میں اس کی ماں کافی یہ بلکل الگ ٹائپ کا پیر ہے دوستو یہ بلکل حملہ کرتے ہیں اس طرح سے آ جاتے اور حملہ کرتے ہیں کہ تم لوگ میرے گھر کے پاس کیا کر رہے ہو کوئی نہیں کوئی نہیں ٹیک ہو گیا ہم نے گروہ دیکھ لی یہ انڈا دیکھنا تھا شاید واہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ دوستو مرگی نے ہماری جو یہ والی اب پتہ نہیں مجھے لگتا ہے شاید اس کے انڈے وائٹ والے کے وائٹ والی مرگی کے انڈے مجھے تو یقین ہے کیونکہ یہ مجھے نہیں لگتا بھی انڈوں پر آنے والی ہے یہ دو انڈے جو ہے یہ اس کے کنفرم اسی کے تو گرمی ہے دوستو انڈے جو ہے وہ ہم رکھ نہیں سکتے ان کو کیونکہ موسم کافی زیادہ خراب ہے اور اس میں یہ لوگ وہاں پر میں نیچے دیکھ رہا ہوں ہمارے دو ڈب وہاں پر بیٹے ہوئے ہیں لینڈ کروزر اور ستارہ کئی انڈا تو نہیں آرہے یہ دیکھو دوستو انہوں نے یہاں پر دوستو دو انڈے دیئے ہوئے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں یہاں پر انڈے رکھتا ہوں یہ ٹوٹنا جائے یہ دیکھے دوستو لینڈ کروزر اور ستارہ نے دو انڈے دیئے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی اب یہ جگہ بن گئی ہے دوستو شاید یہ اوپر خوش نہیں تھے یا پھر اور کوئی وجہ ہوگی انہوں نے یہاں پر بھی انڈے دے دیئے ان کے لئے میں جگہ سیٹ کرتا ہوں دوستو تو یہ لوگ یہاں پر حرام سے بیٹے رہیں گے دوستو لینڈ کروزر اور ستارہ دونوں کے لئے میں نے یہ اینٹ رکھ دیئے سامنے تاکہ مرگیاں اندر جا کر ان کے انڈے ناک آئے اور میرے خیال سے یہاں پر یہ لوگ سیف رہیں گے امید تو ہے اور نہ یہ لوگ اتنے کتے سے ہیں یہ یہ مرگا اور مرگیاں پتہ نہیں شاید ان کے انڈے توڑ دے چلو دوستو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ان کا جی دوستو تو آج کافی دنوں کے بعد میں اوپر آیا تھا اوپر نہیں سوری میں گھر سے باہر تھا دو دن کے لئے تو میں نے دیکھا ہے مجھے یہاں وہاں اندر دو انڈے ملے جو کہ صبح کو ہم نے ناشتے میں کانے اور میں نے دیکھا ہے کہ لینڈ کروزر اور ستارہ نے چھپ کے سے نیچے سرپرائزنگلی انڈے دیئے ہوئے اور ریبٹ ریبٹس جو ہے میں نے دو دن تین دن بعد دیکھیں اور ماشاءاللہ سے کافی صاف اور کلیر دیکھ رہے ہیں ان پہ جو فنگس ٹائپ کی بیماری تھی وہ ان سے جا چکی ہے کچھ پہ ابھی بھی ہے اتنی نہیں ہے لیکن ہے لیکن یہ دونوں ماشاءاللہ سے سیف ہے ملسہ اور اس کا ایک بیبی باقی بھی ٹیک ہے تو اور بیبیز کو جتنے بھی چوزے تھے ان پہ میں نے یہاں پر بند کر دیا ہے اور مجھے گھر والوں نے کل بتایا دوستو کہ بلی جو ہے وہ سیڑیوں کے راستے سے نہیں وہاں سے اوپر آ کر بیٹی رہتی ہے اور ان کو دیکھتی ہے تو مجھے تو پتہ لگ گیا کہ وہ اس سائٹ سے آتی ہے کیونکہ اس نے ہمارے کافی کبوتر چوری کیے تھے وہ لے گئی تھی لیکن اس کو ونہ ان کو بھی یہاں پر باہر جتنے بھی ان سب کو خطرہ ہے تو تو دوستو ویلوگ کو انڈ کرنے شام ہونے والی ہے تو انشاءاللہ پھر کل ملیں گے ایک نی ویلوگ کے ساتھ اور ایک نی ٹوپک کے ساتھ ابھی تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ